بسم اللہ الرحمن الرحیم امام سلطان محمد شاہ سے جڑا ایک قصہ امام سلطان محمد شاہ بروز جمعہ دو نومبر 1877 میں شام کے ساڑھے پانچ بجے ہنیمون لوج کراچی میں پیدا ہوئے سال 1878 کے مہینے فروری کے بلکل شروعات میں جب امام تین مہینے کے تھے تو ان کو نیمونیا ہو گیا ڈاکٹرز کو بنایا گیا لیکن بیماری کا علاج نہ ہو سکا لیڈی علیشہ جو کہ ان کی والدہ تھی انہیں ڈاکٹر اے آر دوگان کے پاس لے گئی جنہوں نے دوا تجویز کی اور بتایا کہ ان کے سہتیاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے اس کے بعد وہ اکیلی گارڈن جماعت خانہ پہنچی جہاں امام حسن علی شاہ موجود تھے وہ امام کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی جب امام مہمانیوں کے کامکات سے فارغ ہوئے تو وہ سامنے آئی اور زاروں کتار رونے لگی اور امام حسن علی شاہ کے پوتے یعنی سلطان محمد شاہ کے لیے دعا مانگنے کی عرض کی اور بتایا کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا آپ اس بچے کی ماں ہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو سہتیابی ہو تو سات دن تک جماعت خانے میں آ کر جھاڑو کرو اور فرش صاف کرو میری دعا ہے کہ میرا پوتا بالکل ٹھیک ہو جائے گا لیڈی علی شاہ روزانہ ہنیمون لوت سے گارڈن جماعت خانہ آتی تھی اور جھاڑو دیتی فرش اور سیڑیاں صاف کر دی ان کی مستقل خدمت سے ان کا بیٹا ساتوے دن سہتیاب ہونے لگا اٹھارہ سو اٹھتر کے وسط میں لیڈی علی شاہ بومبے آئی اور آغا ہال کے بنگلے میں ٹھہری جماعت خانہ صاف کرنا ان کے دل کو اتنا نبھاتا کہ وہ حسنبہ جماعت خانہ کو صاف کرنے کے لیے بھی جاتی تھی ان کی خدمت کی لگن اس حقیقت سے واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے جماعت خانہ کا فرش صاف کرنے کے لیے جھاڑو کا استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے لمبے بانوں سے جھاڑو دیا کرتی اور پھر گلاب کے پانی سے فرش سویا کرتی چودہ جنوری انڈیس سو چھبیس میں کچھ پریسمن پونہ جماعت خانہ کے گراؤن فلور پر امام سلطان محمد شہ کا اقتزار کر رہے تھے امام پریسمن سے ملنے کے لیے پہلی منزل سے نیچے اترنے لگے تو دیکھا کہ ان کی ماں اپنے بالوں سے سیڑیاں صاف کر رہی تھی امام علیہ السلام نے آہستہ آہستہ اپنی ماں کو پریشان کیے بغیر نیچے آنے کا راستہ بنایا مگر راستے میں ان کے پاؤں ان کی ماں کے بالوں کو چھو گئے اس کے بعد امام علیہ السلام نے نیچے آ کر صحافیوں سے بات چھت کی حیرت ناگ بات یہ تھی کہ ایک پریسمن نے گجراتی اخبار بومب سماچار میں یہ شائع کر دیا کہ جب نامدار آہ خان جماعت خانے کا دورہ کرتے ہیں تو عورتیں اپنے بال پھیلایا کرتی ہیں جس پر ان کے امام چل کر آتے ہیں پریسمن کی مبالقہ آرائی نے حریف کیمپ کو اسمائلیوں کو بدنام کرنے کا اکسس کا آلہ دے دیا اور افسوس ایسی جھوٹی افوائے اب بھی پھیلی ہوئے ہیں